سبیکر صاحب میں سب سے پہلے آج پاکستان کے ہیروز کو اکنالوج کرنا چاہتا ہوں یہ پاکستان کے ہیروز ہیں جن کے میں نام لینے لگاؤں گے سب سے پہلے سب انسپیکٹر شاہد شہید اور سٹاک ایکسچینج کے تین سیچورٹی گارڈز افتخار خدا یار حسن علی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حسن علی ان کی جو بہن کو پتا چلا کہ وہ شہید ہو گئے تو ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو اور وہ بھی اس دنیا سے نکل گئے تو میں ان کو آج اس لیے خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انہوں نے قربانیاں دے کے ہماری سیکیورٹی فوسز دے مقابلہ کر کے ایک بہت بڑا سانیاں جو کہ بڑی پلاننگ سے ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے بڑا پلان بنایا ہوا تھا یہ بہت زیادہ اصلہ لے کے آئے تھے ان کا صرف ایک ایم تھا کہ سٹاک ایکسینج کے اندر جا کے اور وہاں ان کو ہسٹیج رکھتے اور جو ایک دفعہ ممبئی میں بہت بڑی بہشت کر دی ہوئی تھی بلکل اسی طرح کا پلان تھا کہ سٹاک ایکسینج میں بھی یہ وہی کرتے اسی طرح بے قصور لوگوں کو قتل کرتے اور ایک ملک میں ایک فضاء بناتے انسٹیبلیٹی کی انسٹرنٹی کی یہ پلان ہمیں کبھی کوئی شک نہیں کہ یہ ہندوستان سے ہوا ہے پچھلے دو مہینے سے میری کیابنٹ جانتی ہے میری کیابنٹ منسٹرز کہ میں نے اپنی کیابنٹ منسٹرز کو بتایا ہوا ہے کہ ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں ہائی الیٹ پہ تھی ہم نے کم از کم چار بڑے بڑے جو اٹیمٹ سے دہشت کر دی کہ ان کو ہم نے ہماری ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے ہم نے پہلے ان کو پری ایمٹ کر لیا اور دو اسلام آباد کے اردگرد تھے اس کی پوری ہمیں ہماری تیاری تھی اور یہ میں اللہ کا بھی شکر کرتا ہوں کیونکہ جتنی بھی آپ کے تیاری ہو اس طرح کے پوری طرح آپ روک نہیں سکتے ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طاقت بات کوئی فوج اور ایجنسیز اس طرح کے اٹیکس روک نہیں سکتی لیکن یہ بہت بڑی ہماری جیت ہوئی ہمارے ملک کی اور ان شہیدوں کے علاوہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں آج میں ان کو بھی آج خراجت تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں موسیقی موسیقی